تو کھڑے رہے کہ سلمان نے اب یہ پورا گروپ کھڑا ہوا ہے سب نے کہا سلام علیکہ اہل الکھول کسی کو جواب نہیں آیا سلمان نے کہا سلام علیکہ اہل الکھول ایک گریف سے آوا گئی لانسٹ کی کہلے کہ سلام سب حیرت پر پڑ گئے سلمان نے کہا پلیز مجھے اس گریف تک پہنچا دو پھر لٹا کے لے کے گئے میں یہ واقعے کو شارٹ کروں میں ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں اس واقعے کو میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا پھر کبھی آنگا تو پڑھوں گا واقعہ انشاءاللہ سلمان نے خالیہ سا ہاتھ رکھا اوپر سے پوری یہ فور پیجز کے اتنے بڑے ون فور سائز پیجز پہ فور پیجز پہ ہی روایت ہے سلمان نے اسا ہاتھ رکھا پورا انٹرویو ہے خبر کے مردے سے سلمان کا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ بتا تو ہے کون تندر سے آوازیں میں فلان ابن فلان مدائن کا سب سے رچیس پرسن ہو مدائن سٹی کا رئیس ترین آدمی کاروباری بزنسمن ہو سلمان نے کہا can you tell me تُو نے موت کو کیسے پایا بس دوستو روایت میں نے کہا ہے کہ اس جسے ہم ایک لمبی سانس لے سانس لے اس نے ایک سانس لے نیچے سے پوری وہ سامنے نہیں ہے خبر کے نیچے وہ ہے خبر کے اوپر سلمان بٹے اور سب لوگ بٹے ہوئے ایک لمبی سانس لے اچھا اب اسے تاجب مت کرو سلمان اس سٹیٹس کا تھا کہ وہ بات بھی کر سکتا تھا آپ اور ہم نہیں کر سکتے سلمان ایمان کے دس درجے پہ تھا اس کے سامنے سے فردے ہٹے ہوئے تھے وہ ولایت علیہ میں ڈوبا وہ صحیح امام علی کا شیعہ تھا وہ رزق حلال کھاتا تھا وہ بیک بیٹنگ کرتا ہی نہیں تھا کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا تھا اس نے امام علی کا محبت میں وہاں تک پہنچا سلمان نے اسے پوچھا کیسے پایا تو اس نے ایک لمبی سانس لی کہا سلمان اب میرے اوپر رحمت ہے اس نے کہا ہوا کیا اب سنو اس نے سلمان سوال کر رہا ہے وہ جواب دے رہا اس نے کہا سلمان میں مدینہ کا سب سے بڑا بزنسمن میرا کاروبار تھا میرا بزنس تھا اور میں یہاں کوئی بڑا آدمی نہیں تھا فورٹیز اعلی فورٹیز کا میری ایج ہے سلمان ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو بیمار تو ہوتا ہے جو بھی بیماری بیماری تو ہوئی لیکن ایڈنٹ ریالائز کہ یہ بیماری مجھے موت تک لے کے جائے گی ڈاکٹرز آئے سب آئے بڑے بڑے پیسے والوں کو تو بڑے ڈاکٹرز آتے ہی آئے اور انہوں نے دیکھا سب کیا کہا کوئی پرابلم نہیں ہے تم یہ کھاؤ یہ کھاؤ حکیم وہ زمان میں حکیم ہوتے تھے یہ کہو یہ کہو سب صحیح ہو جائے گا کہتا ہے کہ ایک ایک دن چلتے چلتے چار پانچ دن میں میں ورسٹ ہوتا گیا بستر سے اٹھی نہیں سکا رہا تھا میری پورا فیملی میرے پاس آگئی میری بہنیں میری ماں میرا باپ میرے بھائی میرے خاندان والے پورے فیملی میمبر پورے فرنس تھیلی آرے اور کہتا ہے کہ میں اس کو شاٹ کر رہا ایک دن میری وائف میری بچے میری بیوی میری بچے سب بیٹھے ہوئے میرے بیٹھ کے اطراف اور پورے میری رشتہ دار ہے میری ماں ہے باپ ہے بھائی میں نے دیکھا ایک آدمی آ کے سامنے کھڑا ہو گیا پیروں کی طرح میں نے اس سے پوچھا ہوا ہی ہو کون ہے تو اس نے کہا ملک المات کہ کیوں آیا کہ میں تیری رو لیں گے کہتا ہے اس پاس روز میں نے ایک مدلس میں شاہد کہا ماں کے روح جب لیتے ہیں تو پیٹھ سکھے انگوٹے سے لیتے ہیں جب ماں کے پیٹھ میں جاتی ہے روح بچے کے سر سے جاتی ہے نفق توفی ہے من روحی قرآن میں اللہ ذکر کر رہا نبی آدم کیلئے کہ فورت مند کی پریگنسی ہوتی ہے یا ففت مند کی پریگنسی میں اللہ روح کو داخل کرتا اس نے کہا کہ اس نے کھینچا اب سنو دوستہ اس نے کہتا ہے سلمان سے کہتا ہے سلمان اس نے جب کھینچا میں دیرو انگوٹے سے لیکن یہاں تک ہے کہ ایسے فیل کہ آپ اس کو accept کرو اس کو accept نہیں کرو doesn't make any difference جو ہے fact وہ ہے fact جو fact ہے وہ fact ہے مت کرو accept doesn't آج پتا نہیں چلے گا جب نکلے گی جو پتا چلے گا اب میں اس کو پروف دیتا ابھی میں یوں ہی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بتائیں گا اب پوچھوں گا یہاں کے لوگوں سے جو فیونل ہوم جو فیونل ہوم میں جاتے ہیں جو غسل لیتے ہیں ان سے یہاں پہ ہوگا کوئی نہ کوئی غسل دینے والا آپ ان سے پوچھ لینا جو میں جملے بول رہا کہتا ہے سلمان اس نے روح کو کھینچا یہاں تک آئی گھٹنے تک یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ ایک ہی پروسیجر کہتا ہے میں ایسا فیل کر رہا تھا ایسا فیل کر رہا چھڑے امام کی بھی حدیثیں اس میں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا ایسا فیل کر رہا تھا جیسے کوئی خنجر سے میرے پیر کو کٹ رہا نائف سے میں چھگنے لگا پکارنے لگا کہتا ہے سلمان مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں آواز دے رہا تھا پکار رہا تھا میری بائی بازو کھڑی ہوئے میرے بچے کھڑے ہوئے بھائی کھڑے ہوئے ان کو میری آواز ہی نہیں جاری دین آئی ریالائز کہ یہ تو میری روح نہیں کر رہی اس لئے میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جاری وہ لوگ بالکل آرام سے کھڑے ہوئے کہتا ہے دوسری دفعہ مارا میں چھگنے لگا روح یہاں تک آئی سینے تک اس کے بعد کہتا ہے کہ تیسرا جو چھٹکا دیا گردن سے روح باہر آئی کہتا ہے سلمان اب تک وہ تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں اب میں آپ کو ابھی بتاتا ابھی بتاتا دو منٹ میرے ساتھ رہیں پلیز تھوڑا کانسنٹریٹ کریں کہتا ہے جیسی میری روح نکلی میری وائف نے سر سے چہدہ روطہ رہی میرے بچے میرے پہروں پہ گر گئے کسی کو ریالائز نہیں ہو رہا کہ اتنی جنگیج میں میں مر جاؤں گا میری ماں میری بہنیں سٹھ پیٹنے لگے میری بیوی ماننے لگی روح نکلنے کے بعد روح دیکھتی ہے کہ کون رو رہا کون کیا کر رہا وہ وہی رہتی ہے اس کے لئے دعا کرنا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ آئے میرے فیملی کے لوگ مجھے اٹھایا ایک کافین میں رکھا ایک ایسے روم میں لے کر گئے کہ جہاں کبھی میں جاتے ہی نہیں تھا مجھے لے کے جا کے وہاں پہ ایک بیٹ کے اوپر ایک ٹیبل پہ لٹا دیا ایسا پڑا وہاں کہتا ہے یہ لوگ چلے گئے پھر نئے لوگ آئے ان کے ہاتھ میں اتنی بڑے بڑے سیزرز تھے آ کر انہوں نے میرے ڈرس کو بٹنز کھول کے اتارا نہیں سیزرز سے کٹ دیا اب آپ کو میں ایک بات پوچھتا تھاؤزن پاؤنڈ کی اگر میں شرٹ سوٹ خرید ہوں برینڈڈ جب میں چلتا ہوں تو کیسے چلتا ہوں اتنا پیسہ آ جائے اتنا برینڈڈ شرٹ آ جائے کسی پارٹی میں جارا تو میرے واک کرنے کا سٹائل بدل جاتا ہے واک کرنے کا سٹائل بدل جاتا ہے کہ پوری پارٹی میں سب سے برینڈڈ ڈرس میرے پاس ہے عورت ڈائمنڈز کا ہار پین رہی پارٹی میں جانے کے لیے پوری اس کو احساس ہے کہ اس وقت اتنے ایکسپنسیو ڈائمنڈز کسی کے پاس نہیں ہوں گے میرے پاس ہوں گے لیکن کبھی سوچا یہ بات کہ تھاؤزن پاؤنڈ کے شرٹ کے بٹنز جب تم نے لگائے تو تم کو گیرنٹی تھی کہ وہ بٹنز تم ہی کھولو گے کبھی میں سوچتا یہ دعا کرو یار یہ دعا کرو یہ سے لبھوں پہ دعا کرو کہ پروردگار پروردگار پلیز تو رحم کرو ہم کرتے دعا نہیں دعا غرور اور پاکپور میں نکلتے ہیں اسی لیے کہا کہ جب تم کپڑے بدل کے اپنے گھر کے مین انٹرنس پہ پہنچو گھر کے انٹرنس پہ آپ کے جو مین انٹرنسز ہوتے ہیں جہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں کہا جب اس دروازے پہ پہنچو تو مولا علی کہہ کہ ایک سکن کے لیے ایک سکن کے لیے فیو سکن کے لیے دل میں یہ سوچو کہ پروردگار آج میں یہ ٹیمپریری ہاؤس سے باہر جارہا کل جب پرمننٹ ہاؤس میں آؤں تو تو رحم کرو